موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیر یہ سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کالا چنے کی چھٹ اس کی ریسپی بہت سمپل ہے اور اس کا ذائقہ بہت لا جواب ہوتا ہے چنے کے اوپر میں نے سمپل سا سلات بنا کر ایڈ کیا ہے سلات کو میں نے پیاز ٹاماٹر اور کھیرہ ہری مرچیں، لیمو اور تھوڑا سا نمک اٹ کر کے بنایا ہے جس سے اس کا ذائقہ اور بھی لا جواب ہو جاتا ہے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری اس ویڈیو کو پریلاس تک واش کریں تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چارٹ بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ نوٹ کر لیں یہاں پر دھائی سو گرام کالے چنے لیں گے جسے رات بھر بھگو کر رکھ دیں گے ایک میڈیم سائز کے پیاز کو سلائس میں کاٹ کر لیں گے اور یہاں پر میڈیم سائز کے ٹاماٹر لیں گے دیر ٹاماٹر میں نے یہاں پر لیا ہے اور یہاں پر لسن تین سے چار لیا ہے اگر آپ کے پاس پیسٹ ہو تو آپ پیسٹ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں کچھ ڈرائی مسائلہ لے رہی ہوں جس میں ہاف ٹیبل اسپون لال میرچ پاورڈر ہے اور نمک اپنی ٹیسٹ کے مطابق لیا ہے ون ٹی اسپون کالی میرچ پاورڈر ہے اور ون ٹی اسپون گرم مسائلہ ہے اور دیل ٹی اسپون زیرا پاورڈر ہے اور ون ٹی اسپون حلدی ہے یہاں پر میں چنے کے پانی کو پھیک دوں گی چنے کے پانی کو پھیکنے کے بعد میں یہ ایڈ کر دوں گی یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چنے میں ٹاماٹر ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی اس میں لسن ایڈ کر دیا ہے اور جو ڈرائی مسائلہ نکال کے رکھا تھا وہ بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے اب چلیں پیاز براؤن کر لیتے ہیں پیاز براؤن کرنے کے لیے میں نے چار سے پانچ ٹی اسپون آئل لیا ہے اب یہاں پر پیاز ایڈ کریں گے اور اسے براؤن کر لیں گے آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز براؤن ہو چکی ہے اب اس میں چنہ ایڈ کر دیں گے چنے میں میں نے پہلے ہی تمام مسالے کو ایڈ کر دیا ہے تاکہ اسے پکاتے وقت آسانی ہو اب میں یہاں پر دو گلاس پانی ایڈ کروں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گے مکس کرنے کے بعد اسے اتنا پکاؤں گی کہ چنہ گل جائے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چنہ گل چکا ہے اب میں اسے بھون لوں گی آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ابھی رمضان ہے تو آپ اس ریسپی کو سمپل سی ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور اپنے گھر والوں کو خوش کر دیں آپ اس چھاٹ میں پاپڑی ممپھلی نمکو یا پکوڑے چور کر کے یہ سویٹ کر کے کھا سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چنہ بھون چکا ہے اب میں اسے ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہتی مزیدار بہتی ٹیسٹی چنہ چاٹ تیار ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئیے میری اس ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں اس طرح آنے والی مزید ویڈیو آپ کو مل سکے گی ملتیو ایک نئے ریسپی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ